آج بلکل ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی بیروزگاری اور بدمنی سمیت گوادر میں حق دو تحریک کے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف جماعت اسلامی جعفر آباد کے زیر اعتمام دیرہ الائیار میں ایچا جی مظاہرہ کیا جارہا ہے مظاہرین نے دیرہ الائیار پیچھوں پر روڈ کو بلا کر دیا ہے اور ریلی بھی نکالی ہے آئیے ان مظاہرین سے جانتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں آج کا اتجاج اپنے گوادر کے بہن بھائیوں کے ساتھ یک جیتی کے طور پر منایا جا رہا ہے جس طرح کہ گوادر کے عوام کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا ہے اس کے خلاف یہ اتجاج ہے اور پورے بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہے ہیں خاص کر جعفر آباد کے ساتھ جو ظلم جاری ہے ان سب کے خلاف اور جو ملک میں بے تاشا مہنگائی کا ایک توفان اٹھا ہے اس مہنگائی کے خلاف انشاءاللہ ہمارا یہ مقصد ہے آج ریلی کا ہمارے جو بھائی گوادر والے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو زیادتیاں جو ظلم ہوئی ہیں اور ہدایت رحمان بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں ظلم ہوا ہے ہم اس کے خلاف اور اپنے جعفر آباد کے حقوق کے خلاف بھرپور مظلمت بھی کرتے ہیں اور اس ریلی کے حساب میں ہم یہاں پہ آئی ہوئے ہیں مہنگائی آسمان تک پہنچ چکی ہے آٹا آپ دیکھیں دائیس دیڑھ سو روپے کلو ہو چکا ہے غریب آدمی جو دیاری دار مزدور ہیں وہ آٹا لیں یا اپنے بچوں کو تعلیم دیں یا اپنے بچوں کے لیے صحت کا کوئی انتظام کریں یہ گورنمنٹ انتائی نائل ہو چکی ہے وزیر آزم نائل ہو چکا ہے یہ حکومت نائل ہو چکی ہے جو غریبوں کو ریلیو نہیں دے سکتی حاج بالکل مزہرین نے مطلبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر کے غریب عوام کو ریلیو دے جائے اور گوادر میں حق دو تحریک کے گرفتہ رینماوں کو بوری طور پر ریا کیے جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصری بکٹی ورشنی جعفر آباد